موسیقی کرونا کی دوسری لہر میں تیزی اسکام آباد انتظامیہ ایکٹیو زیادہ کیسز ریپورٹ ہونے پر پانچ سیکٹر سید مہکمہ سید کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کرونا ٹیسٹ کا آغاز کر دیا موسیقی پی ڈی ایم کا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس بلا تاتل چلانے اور آئی جی سندھ کے اغوا کی تحقیقاتی ریپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کسی فرق کا نام لینا جرم نہیں پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے مولانا فسد الرحمان حکومت مخالف تحریک میں تیزی پی ڈی ایم بائیس نومبر کو پشاور میں میدان لگائے گی تیس نومبر کو ملتان اور تیرہ دسمبر کو لاہور میں پاور شو فائنل کارکنوں کو تیاریوں کی ہدایت پی ڈی ایم والے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں جس تحریک کو آئے روز نئے مساقی ضرورت پڑے اس کا کوئی مستقبل نہیں عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی شبلی فراز خرد عمر آنے والے دنوں میں بلاول اور مریم اپنی رسوائی کا منظر دیکھیں گے دونوں رہنماؤں کی شکست دیوار پر لکھی جا چکی گلکت پلکستان کے عوام میں نے خود صوبہ بدر کریں گے موونی خصوصی فردوسہ شکاوان اللہ و محمد اقبال کا ایک سو تین تالیس واہ یوم پیدائش مزار اقبال پر گارڈز کی تبیلی کی پروکار تقریب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھی حاضری فاتحہ خانی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں شائر مشکہ کلام آج بھی نوجوان نسل کے لیے ماشا لے را پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کی دنیا مطلب کرتار پورہ داری کھلنے کا ایک سال مکمل نارو وال میں پروکار تقریب کے احتمام پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کی آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش پت میں ہوں جیویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز اس پرک کے بعد بولیٹن کے آغاز میں کرونا کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں تو کرونا پھر سر اٹھانے لگا ہے اس سے اموات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا ہے چوبیس گھنٹے میں نو آفراد جانباک ہو گئے ہیں اور اس طرح اموات کی تعداد چھ ہزار نو سو ستتر ہو گئی ہے جبکہ مریضوں کی کل تعداد تین لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی ہے اور تین لاکھ اٹھارہ ہزار آٹھ سو اکیاسی مریض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس وارث کو شکست دی ہے کیسز بڑھنے لگے اموات میں اتار چڑھاؤ انسیو سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران نو اموات ہوئیں جہاں واحد افراد کی مجموعی تعداد چھ ہزار نو سو ستتر ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار چھہ سو پچاس نئے مریض سامنے آئے جس کے بعد مریضوں کی تعداد تین لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو انتالیس تک جا پہنچی انسیو سی کے مطابق نو سو بہتر مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے تین لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو اٹھانوے مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں نیشن کمان این اپریشن سنٹر کے مطابق سندھ میں ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو انتر خیبر پختونخواہ میں چالیس ہزار چھہ ستاون پنجاب میں ایک لاکھ چھہ ہزار نو سو بائیس اسلام آباد میں اکیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ بلوچستان میں سولہ ہزار ایک سو چھے آزاد کشمی میں چار ہزار سات سو اٹھاون مریض ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار تین سو چھہ سٹھ ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین تیس ہزار تین سو چالیس جبکہ ملک بھر میں سیاں تالیس لاکھ نو ہزار چھہ سو تین کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں تو کرونا سے بچنا ضروری ہے ایسے میں ان سی او سی نے نئی گائیڈ لائنز زاری کر دی ہیں شادی ہالز میں تقریبات کا دورانیاں دو گھنٹے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ سا شادی میں شریک ہر مہمان کو ماسک سینیٹائزر میں اسپان فراہم کرے گا ان سی او سی نے شادی ہالز کے لیے کرونا گائیڈ لائنز جاری کر دی نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر نے خبردار کیا ہے کہ شادی ہالز میں میاری طریقہ کار پر عمل درامن نہ کیا گیا تو قومی سطح پر کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے شادی ہالز میں اندرونی مقام پر تقریبات میں تین سو سے اور کھلے مقام پر تقریبات میں زیادہ سے زیادہ ایک ہزار افراد شرکت کر سکیں گے تقریبات کا دورانیاں صرف دو گھنٹے ہوگا اور تقریب رات دس بجے تک ختم کر دی جائے گی شادی ہالز میں بوفے ڈینر ختم کر کے مہمانوں کو کھانا ٹیبل پر یا لنچ باکس میں دیا جائے گا کرونا ایس او پی کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانوں کے ساتھ شادی ہالز کو بھی سیل کر دیا جائے گا ان سی او سی نے اپنے الگ بیان میں کہا کہ اکثر ممالک میں اب تک بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی ہے تاہم اگر مقصود تقریب ضروری ہیں تو ان میں سختی سے ایس او پی پر عمل درامت کرنا ہوگا عوامی اجتماعات کے انقاد سے متعلق مزید مشاورت جاری ہے مشاورت کے بعد عوامی اجتماعات سے متعلق فیصلے کیا جائیں گے کرونا کی دوسرے لہر میں تیزی ہے روک کریں گے اسلام آباد کا جہاں پہ انتظامیاں بھی ایکٹیو ہو چکی ہے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے پر پانچ سیکٹرز ایسے ہیں جنہیں کچھ دیر بعد سیل کر دیا جائے گا محکمہ صحیح کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کرونا ٹیسٹ کا آغاز بھی کر دیا ہے پانچ سو علاقوں کے مکینوں کو پیش کی انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتایا گا کون کون سے سیکٹرز ہیں جو سیل ہوں گے اور جب گزشتہ ہر دیکھی تھی تو ہم نے یہ بھی دیکھتا کہ سپریز کیے گئے تھے تو آپ کے انتظامات کیے گئے ہیں جی بالکل دیکھیں کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ شہر اقتدار میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب تک تین سو چار کیسز چوبیس گھنٹوں کے دوران وفاقی دارالحکومت میں ریکارڈ ہو چکے ہیں آج جو سیکٹر سیل کیے جا رہے ہیں ان میں آئی ایٹ تھری آئی ایٹ فور جی ٹین فور جی نائن ون اور جی سکس ٹو سیکٹر شامل ہے یہ جو سیکٹر سیل کیے جائیں گے یہ مایکروسافٹ کے دریئے سیل کیے جائیں گے کرونا مایکروسافٹ کے دریئے تمام ان علاقوں کو سیل کیا جائے گا ان علاقوں کے رہنے والے مکین جو ہیں ان کو پیش کی تمام تر انتظامات کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ گھر میں فرام کر دی جائیں گی وہ پرچیز کر کے اپنے گھر میں بھی رکھ لیں گے اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ان سیکٹر میں روزانہ کی بنیاد پر چالیس سے زائد کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہے تھے جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج ان سیکٹر کو کسی بھی وقت سیل کر دیا جائے گا دابطہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے ان سیکٹر کے اندر جو تمام تر سکول ہے ان کو مکمل طور پر بند رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹیں ہیں ان کو بند رکھا جائے گا صرف میڈیکل کی میڈیکل سٹور جو ہیں وہ اپن رہیں گے اب تک جو وفاقی دار الحکومت میں کرونا کیسز ہیں وہ اکیس ہزار آٹھ سو ایک سٹھ ہیں جبکہ دو سو اکتالیس امباد جو ہیں وہ شہر اقتدار میں اب تک ہو چکی ہیں جو کرونا کی پہلی لہرتی دوسری لہرتی دونوں کو ملا کر یہ جو نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سنٹر ہے ان کی جانب سے جو ڈیٹا فرام کیا گیا ہے اس کے مطابق اب تک اکیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ کیسز جو ہے وہ شہر اقتدار سے کرونا کے رپورٹ ہوئے ہیں تو تمام تر جو علاقے ہیں جن کو آج سیل کیا جانا ہے متعلقہ جو تھانے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے پولیس ٹیشن اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ اسسٹنٹ کمیشنر ہے ان کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ ہر صورت اس علاقے کو سیل بھی کروئے اور اس کے ساتھ 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 جو امیل درامت کیا جائے گئے ان پر عمل درامت کیا جائے گا شکریہ اس طرح آپ نے اپنید کیا رانہ سناؤلہ کی زمانت منسوخ کی جائے نیب کی متفارق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے جسٹس صدار احمد نائم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے نیب کا معقف یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ اپنی زمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ نیب کے ثبوتوں اور شواہد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں جیہا رانہ سناؤلہ کی زمانت منسوخ کی جائے نیب کی متفارق درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس بینچ میں جسٹس صدار احمد نائم اس کی سربراہی کریں گے رانہ سناؤلہ اپنی زمانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں نیب کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے ابھی آپ کو اہم خبر دیں شہباس شریف اور حمزہ شہباس کو بختر بند گاڑی میں پیش کرنے کا معاملہ ہے سیکرٹری داخلہ اور جیل سپریٹینڈن نے رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی ہے جیل سے ملزم کو عدالت پیش کرنا جوڈیشل پولس افسران کی ذمہ داری ہے رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیشل افسران قانون اور اپنے ایس اوپیس کے مطابق ملزمان کو پیش کرتے ہیں کسی ملزم کو کون سی گاڑی میں پیش کرنا ہے یہ سب جوڈیشل افسران کی ذمہ داری ہے مزید کیا کہا گیا ہے دانتے ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق اپڈیٹ کیجئے عجبہ شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو بختر بند گاڑی میں پیش کرنے سے مصلق ہوم سیکرٹری اور جیل سپریٹینڈر نے اپنی اپنی رپورٹ لہور کی احتساب عدالت میں جمع کروا دی ہیں جس میں ہوم سیکرٹری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جیل سے ملزم کو عدالت میں پیش کرنا جوڈیشل پولیس افسران کی ذمہ داری ہے جوڈیشل پولیس افسران ملزم کی شفاظت کے لیے جیسا مناسب سمجھے اس گاڑی میں پیش کرتے کر سکتے ہیں ہوم سیکرٹری نے یہ بھی کہا کہ کس ملزم کو کون سی گاڑی میں پیش کرنا ہے یہ سب جوڈیشل افسران کی ذمہ داری ہے اور شہباز شریف اور حمدہ شہباز کا معاملہ بھی جیسا ملزم کو پیش کرنے سے متعلق ہدایہ جاری نہیں ہوتی کہ یہ سپیشل ملزم ہے یا اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے سپریڈر جیل کی جانے سے یہ کہا گیا کہ جیل میں شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو میڈیکل سہولیات پر ہم کی جا رہی ہیں شہباز شریف کا میڈیکل چیک اپ اور میڈیکل ریپورٹ بھی کروائی گئی ہیں جو کے عدالت میں جمع کروا دی گئی ہیں شکریہ آپ کا